انہیں یہ مقدمات فیصلے کرنے چاہیے یا نہیں یہ میری ذاتی رائے ہیں پاکستان تحریکین صاحب کی نیاں اور خان صاحب کی کل تک ہمیں علم ہوگا کہ خان صاحب کی کیا رائے گی اسلامباد ہائی کوٹ بار اسیسیویشن اور ڈسٹرک بار اسیسیویشن نے فیس کارپس کی کچھ انکانی تحقیقات بھی حد تک مطالعہ کی گئی کیا سمجھتے ہیں کہ کافی ہے اس حد تک تحقیقات ہوگی تو اس کے بعد تحقیقات ہوگی نا یہ پراب ہوگا اور یہ چونکہ فاضل جج سہبان نے تستویزی ثبوت دیئے ہیں اپنے حوالے دیئے ہیں اور ان کے بیانات جو ہیں آئی کوٹ کے جج ہیں اور ایک بھی نہیں یہ جج سہبان ہیں تو ان کے بیانات کا صرف جاری ہونا کافی ہے اس کی بیانات کے شکوک و شبات میں نہیں جائے جا سکتا ہے ہمار جگہ مداخلت ہیں ہر چیز میں مداخلت ہیں اور یہ مرزیوں کی قیمت کی تکرر میں بھی مداخلت ہیں تو لہٰذا یہ نیزان کی خوابت کی باری تھی بابر ستار کی شہریت اور کی فیملی پر بات کر رہی ہے آپ کا سمجھتے ہیں کہ اس خط کے بعد اس طرح کے جن میں کہنا ہے کہ ان کی شہریت کی بارے میں بات کر رہا ہے کیا مقصد بہت کر رہا ہے میں نے ان کا پروگرام دیکھا نہیں ہے دیکھوں گا تو دیر میں اس کا کمنٹ کرو گا بابر ستار صاحب ایک ایسے جج ہیں جس کو میں کہوں گا کہ ہماری عدویہ میں ایک جم ہے اور ان کی کریڈیبلیٹی ان کی ذات وہ ہر قسم کے شخص سے بالاتر ہیں جب سے جج بنے اور جج بننے سے پہلے بطور وکیلم ان کو جانتے ہیں لہذا بابر ستار صاحب کی ذات پر انگلیاں اٹھانا بلخصوص یہ ڈپٹی کمیشنر اور ایسے سی کو سزا دینے کے بات ہے تو یہ میرا خیال ہیں کہ مناسب فیل نہیں ہے پیٹی ایک اسٹینڈ کیا ہوگا سارے ماملے کے پیٹی ایک اسٹینڈ تو وہی ہوگا ہونا چاہیے تا آج جو بوجو نہیں ہو رہا ہے اور کل خان صاحب سے ان کی رائے جاننے کے بعد افیشل ہم عدالت میں بھی اور قوم کے سامنے اپنی پوزیشن سارجن چھے جلیس نے خط لکھا ہے اور جو اس خط میں جن نے اپنا قدار ادا نہیں کیا کہ ابھی بھی آپ کو کیا لگتا ہے پریس رائز جائیں یا ابھی بھی باعث نہیں ہے باقی رہے کیا گئے تو سرینڈ نہیں کیا نا انہوں نے یہ یہ شکل کی ہے جس کے پہلے یہ دورہ ایک پوز کے حوالے سے اور میرا خیال ہے کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ تھا آگیا آپ دیکھئے باقی رائی کورڈ سے بھی شاید اس طرح کے خطوط آنا پھر ہوگا ہے یہ بتائے خاص کے بعد کروائی مہتر ہوگا ہے کیا دی اٹھ سو چار احتجاج کے نام سے ہم کیپی میں دو دن کے اندر اعلان کر رہے ہیں کہ کس تاریخ کو لیکن عید سے قبل ہوگا اور شاید چھے تاریخ سے پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا یہ علی امین خان سے بات چیت کے بعد اس کا میں ناؤسا ہوں جا تھا فاروڈ بلاک کی میں نے اپوزیشن لیڈر کا انٹریو دیکھا تھا اس سے پہلے چھے سات لوگ گئے تھے اور اس پہ میں وضاعت دے چکا ہوں چائنیز انجینئرز ٹارگٹ ہونے کی ڈیریک زیمہ داری آئی کی خبر پخت انخواہ پہ پڑھتی ہے اس سے پہلے کوئیستان میں آئی جی انجینئر پہ حملہ ہوا تھا اور تمام پولیس فور سے لڑتی باقیدہ سپیشل پولیس فور دی گئی تھی اور اس آدھ سے کا خمیادہ کیپی بگت رائے چائنیز حکومت کوئی بھی پراجیکٹ کیپی میں نہیں شروع کر رہی ہے اس واقعی کی وجہ سے اور کیپی کے لیے اگر کوئی انویسی درکار ہوتی ہے تو بیجنگ کا جو سفارت خانہ ہے وہ نہیں دے رہا ہے اس دوسرے دماکے نے جلدی پہ تیل کا کام کیا ہے اس سے خیبر پخت انخواہ کے لوگوں کو کافی نقصان ہوگا اور یہ اس دماکے میں چائنیز کو تحفظ دینے میں ناکامی پر وہ کہتے ہیں نا ہیڈز مست بی رولڈ ایسے لوگوں کو کٹھیرے میں کڑا کیا جانا چاہیے آئی جی خیبر پخت انخواہ کی ڈیریکٹ ذمہ داری تھی اور